بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلی على رسوله الكریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت من لسانی يفقه قولی رب زدنا علما جی آج کا ہمارا لیسن ہوگا علف کی موٹی اور باریک آواز کی پہچان یعنی علف کو کب موٹا کرتے ہیں اور کب علف کو باریک کرتے ہیں علف سے پہلے اگر موٹا حرف آجائے تو علف بھی موٹا ہو جاتا ہے اور اسی طرح علف سے پہلے والا حرف باریک ہو تو علف بھی باریک ہوتا ہے جیسے موٹے علف کی مشک دیکھیں خو کے بعد جو علف ہے علف سے پہلے خو ہے تو علف سے پہلے جو خو ہے وہ موٹا ہے اور اس وجہ سے علف بھی موٹا ہوگا اسی طرح صالحان میں علف سے پہلے صاد ہے اور وہ موٹا ہے جس کے وجہ سے علف بھی موٹا ہوگا تو اس کی مشک سن لیجئے خالصتا صالحا مغواتی ان کو ایسے نہیں بنا مغواتی اس طرح علف کو باریک نہیں کرنا علف موٹا کرنا ہے کیونکہ علف سے پہلے موٹے حروف ہیں اسی طرح اس کو غافیدی ایسے باریک نہیں کرنا موٹا کرنا ہے اسی طرح باریک علف کی مشکل دیکھیں علف سے پہلے باریک حرف ہو تو علف بھی باریک ہوگا جیسے اس کو ایسے نہیں کرنا ایسے موٹا نہیں کرنا علف کو مطاع احسانا جزاء یکادو اس کو ایسے نہیں کرنا یکادو یکادو اس طرح علف کو موٹا نہیں کرنا اسی طرح العالمین مالک ایاکا اسی طرح درزہ الالفاز کی مشکل سہیت لفظ کے ساتھ یہاں پہ موٹے علف کی مشکل ہے اور باریک علف کی بھی ہے یعنی اس کے بعد جو تیسا ڈیبل ہے اس میں موٹے علف کی ہے اور پھر باریک علف کی ہے پہلی دو لائنیں جو ہیں وہ موٹے علف کی مشکل کے اوپر ہیں پھر سیکنڈ والی جو دو لائنیں ہیں وہ باریک علف کی مشکل کے اوپر ہیں ایبی سن لیجے خوائمین والصوفات خوائمین اچھا اس میں ایک چیز کو یاد رکھی گا کہ بعض اوقات جو ہے نا علف موٹا تو کر لیتے ہیں لیکن انڈ سے باریک ہو جاتا ہے شروع سے موٹا ہو کے انڈ پہ باریک ہو جاتا ہے موسٹی لوگ اس طرح بھی پڑھ لیتے ہیں یعنی انڈ سے علف کو باریک کر دیتے ہیں تو یاد رکھنا ہے جب بھی کسی حرف کو موٹا کرنا اس کو شروع سے لے کے انڈ تک موٹا ہی رکھنا ہے اسی طرح باریک ہے تو اس کو شروع سے لے کے انڈ تک باریک ہی رکھنا ہے اس کے بعد ہے قائلین الظانین الحاقت مالحاقت تحاؤون یشاقون شاق اللہ اسی طرح باریک علیب کی مجھے اس کے بعد جیسے شفعاء شركاء شهداء اغنیاء شعائر الخبائث یا ایوہا قرناء سیناء نائمون علماء غوحاماء السماء مائدتا تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن علیب کی باریک اور موٹا جو ہے اس کی آواز کی پہچان علیب کی باریک اور موٹی آواز کی پہچان جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ